اور اب آپ کو بتاتے ہیں بریڈلی انفینٹری فائٹنگ ویکل کتنا خاص ہے اور ان کے ختم ہونے سے یوکرین کو کیا قیمت چکانی پڑے گی یوکرینی بریڈلی کتنی گھاتک ہے یہ ذرا سمجھئے چھپن کلومیٹر پر دیگھنٹے کی اس کی رفتار ہے دو اینٹی ٹینک لانچر سے اسے لیس کیا گیا ہے سات دشملہ چھ دو ایم ایم کی مشین گنز اس میں فٹ کی گئی ہے پچیس ایم ایم کی شارٹ رینج گن سے بھی یہ لیس ہے اگری مورچوں پر تیناتی میں اسے اہم مانا جاتا ہے بریڈلی میں بیٹھے جوان پوری طرح سے سرکشت رہتے ہیں کسی بھی حالات کا سامنا کرنے کے لیے دشمن پر تیز حملہ کرنے میں اسے سکشم مانا جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا بھی یوکرین کو کرنا پڑا ہے جی جی دیویدی صاحب لیکن آپ نے ذکر کیا کہ یہ ید لمبا چلے گا کتنا لمبا چلے گا کیا ساتھ نظر آتے ہیں اور ٹھنڈ میں اس جنگ کی صورتحال میں کیا بڑا ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو ملے گا سمید یہ ید تیسے سال میں چلے گا چلے گا کیونکہ ابھی بھی کوئی نرائک مول پر نہیں پہنچا ہے اور دونوں سائٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے پوش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنا پلہ بھاری ہو جائے اور ان کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج مل جائے پر ہاں ساتھ ہی ساتھ تھوڑے پہ سکیت تو آ رہے ہیں کیونکہ پوٹل صاحب نے ابھی ہی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کس ساتھ تک اس کو نیگوشیشن کیلئے تیار ہے پر انہوں نے کچھ شتری بھی رکھی ہیں تو میرا خیار ہے کہ یہ یود جو ہے ایک تیسے سال میں جائے گا اور اگلے سال دیکھیں گے کہ کس پرکاز یہ یود مول لیتا ہے اس میں دو تھی نہ باتیں ہیں سب سے پہلے یود نیگوش کرے گا کہ کتنی سپورٹ یکرین پر مل نہیں ہے امریکہ سے یا ویرسن دیشوں سے اس پر یود نیگوش کرے گا دوسرا ہے کہ اگر لشیا ایک اور پوری طاقت جھوٹا ہے اور یہ جو سٹیل میٹ کی حالت ہے اگر وہ بدل سکتا ہے تو تب بھی یہ یود جائے کوئی نیگوش پر پہنچے گا اور تیسی باتیں ہیں اگر یکرین نے اپنے گھوٹیں نہیں ٹیکیں اور یکرین کو مدد ملتی رہی اور ان کا جو مرال ہے ابھی تک فورٹ کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ یود جو ہے یہ تیسے سال میں جائے گا اور تب بھی کوئی نیگوش پر پہنچ سکتا ہے اس میں دو باتیں جو ہیں ٹھیک ہے بلکل دیویتی صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور ان ساری جانکاریوں سے ہمیں واقف کرانے کے لیے اگلی بڑی خبر کا ہمیں یہاں رکھ کرنا ہوگا کالا ساغر میں روسی ہیلیکاپٹر کی اڑان روسی انٹی سبمرین ائرکرافٹ نے بھری ہے اڑان روس نے نیٹو کو اس موو کے ذریعے دی ہے چھتاونی ہیلیکاپٹر کو نہ روکنے کی چھتاونی دی گئی ہے اور اس بیچ ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یوکرین سے باتچیت کو تیار ہے روس پتن نے ید ویرام کے سنکیت دیئے ہیں سیس فائر پر یوکرین سے بات کرے گا رشیہ پتن نے زیلنسکی کو یہ سندیش بھجبایا ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پتن نے مدہستوں کے ذریعے ید ویرام کی چھتا ہی ہے اور یہ میسج بھجبایا گیا ہے زیلنسکی کے پاس کہ پتن زیلنسکی سے بات کرنا چاہتے ہیں ید ویرام کو لے کر سیس فائر کو لے کر تو امریکی میڈیا کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پتن کا سیکریٹ پلان کیا ہے یوکرین میں ید ویرام کو لے کر یہ دیکھئے یوکرین کے ساتھ اب لمبا ید نہیں چاہتے ولادی میر پتن یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کوٹنیتک طریقے سے زیلنسکی سے ید ویرام پر بات کرنے کو راضی ہیں ولادی میر پتن پتن نے زیلنسکی کو دیا ید ویرام کا پرستہ وابس پر زیلنسکی کا کیا روح ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی موجودہ بارڈر کو مانتے ہوئے روکنا چاہتے ہیں پتن اس ید کو یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پتن ید ویرام چاہتے ہیں لیکن جن زمینوں پر اب تک روس نے قبضہ کر لیا ہے انہیں روس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ صاف کر دیا گیا ہے پہلے ہی یعنی یوکرین کے ڈونباس ریجن پر روس کا ہی قبضہ ہوگا یہ زیلنسکی کو بتا دیا گیا ہے سوال کیا ہے ڈونباس دے کر روس سے کیا بات کریں گے زیلنسکی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کیونکہ زیلنسکی اس کے لیے تیار نہیں ہے